مزیراعظم پاکستان عمران حان نے گلگت بلتستان کو بوری حصیت دینے کا اعلان کر دیا الگ صوبہ گلگت بلتستان کی عوام کا مطالبہ تھا عوامی مطالبات کے پیش نظر گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے سعودری ریاست سردار مسعود خان سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکمدار حلوم میں قائد ایوان افضل خان کی ملاقات ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین اور بائمی دلجذبی کی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال بغیر انتہابات کے باڑی تشکیل دینا ناقابل قبول ہے یہ آزاد کشمیر کی صحافت میں سیاہ ترین دن ہے سابق مرکزی صدر پیس کلاب سید عبرار حیدر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں مادل سائنس کالج میں سیرت طیبہ کانسنس کائنکات سمر فانڈیشن کی جانب سے زیلہ نیلم میں عظیم شان محفل ملاد کائنکات پاکستان اور ازاد کشمیر بھر سے جید علامہ اور ناعت خانوں نے شرکت کی سنٹرل یونین آف جرنلس زلم زفر آباد کے انتہابات موہر دونوں پینل کے پانچ پانچ بوٹرز مرکزی انتہابات میں حق رائدہ ہی استعمال کریں گے دارہ حکومت مزفر آباد میں کرونا کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہونے لگا کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے مزفر آباد کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاگڈون نافذ کر دیا گیا تھانا پولیس پنچ گناہ کی منشیات فروشوں کے حلاف اہم کروائی ملزم کوسٹر ڈرائیور سے آلہ کوالٹی کی ڈیر کلو چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا رنگ لا رہیم کورڈ روڈ مہگمہ شانات کی ادم توجی کے باعث کھنرات کا منظر پیش کرنے لگی مہگمہ کی جانب سے تائنات بیلدار گھروں میں بیٹھے تنقائیں وصول کرنے لگے کام سر میں غیر قانونی کرش اور تارکول پلانٹس کے متاثرہ افراد کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرش پلانٹ اور غیر قانونی تارکول پلانٹس فوری بند کر دیے جائیں وادی لیپا میں سردیوں کی پہلی برفباری پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل لیوز بزفر آباد